پی جائے کا جلسہ تاخیر کا شکار خیبر وقت انخواہ سے روانہ قافلے تاہا لاہور نہ پہن سکے انتظامیہ کے جانب سے دیا کیا مقررہ وقت گزر گیا کہانہ مویشی مندی میں جلسے کے انتظامات خواتین اور مردوں کے لئے الگ الگ انکلوئیس مختلف شہروں کے کارکنوں کی ٹوریوں کی شکل میں جلسہ کا آمد تحریک انصاف کے مرکزی رہنماؤں کا جلسہ کا دورہ فیروسپور روڈ سمیت کہانہ تک جانے والے تمام راستے کھلے ہیں کسی کو جلسہ کا جانے سے روکہ نہیں جا رہا ظل انتظامیہ نے پی ٹی آئی کو جلسے کے لئے سب اہر تین سے شام چھ بجے کا وقت دیا تھا جلسے کی اجازت تنتالش شرائط پر دی گئی علی منگنہ پور کے معافی مانگنے کی شرط بھی آئیت کسی ادارے کسی آلہ شخصیت کے خلاب بیانباسی کی اجازت نہیں ہوگی جلسے کی سیکیورٹی آرکنائزرز کے سمے ہوگی جلسہ بھی اسی لئے شروع نہیں ہو سکا بکوز وہاں کے حالات بہت جو ہے وہ مارے ہیں اور اس لئے اب گنڈا پور پر تکیہ ہے اور گنڈا پور کا انتظار ہے کہ کسی طرح گنڈا پور آئے خیبت پختونخواہ آئے اور اس جلسے کو بچائے تمام تر صوبوں سے تمام تر پنجاب کے علاقوں سے لوگ جو ہے وہ یہاں بلوائے گئے تھے جو حقیقی ازادی کے لئے نکل رہے تھے مجاہدین لاہور سے جو ہے وہ ابھی تک پندرہ منٹ پہلے تک پندرہ سو سے سولہ سو لوگ جو ہیں وہ لاہور سے انہوں نے جلسے میں شرکت کی ہے جہاں پر یہ امپریشن اور یہ رونا دھونا اور جھوٹا پروپیگنڈا کہ جو ہے وہ کنٹینر لگائے گئے ہیں ہمیں روکا جا رہا ہے ہمیں جو ہے وہ جلسہ گا میں پہنچنے نہیں دیا جا رہا ہے یہ ہو کا عالم ہے لاہور میں ہو کا عالم ہے کوئی کنٹینر نہ کوئی رکاوٹ خیبر پخت انخواہ بس تیرہ ہی آسرہ گنڈا پور آ کر جلسہ بچاؤ وزیر تلات پنجاب اسا بخاری کے لفظی وار کہا تمام راستے کھلے ہیں کوئی رکاوٹ نہیں پورے پنجاب سے جلسے کے لئے سیفتین ہزار لوگ پہنچ رہی لاہور سے اب تک پندرہ سو لوگ نکلے علی امین گنڈا پور خیبر پخت انخواہ کی سرکاری میشنری ساتھ لے کر آ رہے ہیں انہیں کیپی کے عوام کی کوئی فکر نہیں اتنا سکون کبھی چھٹی کے روز نہیں ہوا جتنا سکون آج ہے خیبر پخت انخواہ سے پی ٹی آئی کا قافلہ وزیر اعلیٰ کی قیادت میں لاہور کے لئے روان دوا سبائی وزراب یا علی امین گنڈا پور کے ساتھ کنٹینر پر سوار راستے سے کنٹینرز اور رکاوٹیں ہٹانے کے لئے بھاری میشنری بھی قافلے کے ہمرا قائدہ اس بقتلاف عمر ایوب بھی ہری پور سے قافلے لے کر لاہور کی جانب روان دوا پی ٹی آئی کا پورا من جلسے کا دعویٰ مگر کارکن ڈنڈو اور لاتھیوں سے لیس خیبر پخت انخواہ سے لاہور جلسے میں شرکت کے لئے جانے والے پی ٹی آئی کارکنوں کے پاس لاٹھیاں اور ڈنڈے موجود ڈنڈا بردار کارکن پارٹی عہدداروں اور میمران اسملی کے قافلوں کے ساتھ جلسے کے لئے جا رہے ہیں پی ٹی آئی جلسے میں اب تک تین درجن کرسیاں نہیں بھر سکیں یہ انقلاب اور مقبولیت کا عبرتناک نظارہ ہے پنجاب کی سینئر وزیر مری مورنگزیت نے کہا کہ سوارسلی مناظر ہم جاری کر رہے ہیں تاکہ کوئی شک نہ رہے گزشتار جلسے میں پرانی اور جالی ویڈیوز دکھا کر ورکرز کو ورکھلایا دیا تھا مری مورنگزیت نے جلسے کے وقت سے کچھ دیر پہلے کی ویڈیو جاری کر دی پیریک انصاف کا جلسہ پکڑ دھکڑ نظر بندیوں کا سلسلہ جاری ڈیپٹی کمیشنر لاہور نے پی ٹی آئی سینٹرل پنجاب کی سینئر نائب صدر اکمل خان باری سمیت پانچ رہنماؤں کی نظر بندی کے حقامات جاری کر دیئے نوٹفیکیشن جاری پی ٹی آئی رہنماؤں کو تیس دن کے لیے کوٹ لکپت جیل میں نظر بند کر دیا گیا کہانہ جلسے میں آنے والے نو مائی کے باہر اشتہاری ملزم گرفتار ملزمان کو جدید ٹیکنالوجی سیف سٹی کیمرو اور ہیومن انڈالیجنس کی مدد سے گرفتار کیا گیا پولس کو کہانہ جلسے میں آنے والے اشتہاریوں کے گرفتاریوں کا ٹاسک دیا گیا پلجاب حکومت نے پی ٹی آئی کو جلسہ کرنے کے لیے فری ہینڈ دے دیا تمام سیڈکوں موڈرویز اور انگروڈ کو مکمل طور پر کھلا رکھا گیا ہے وزیراعلا پنجرب کے عقامات میں عمل جاری ذرائع کے مطابق وزیراعلا مریم نواز سے کہا سیاسی جماعت کو سیاسی جماعت کی طرح رویہ اپنا نہ پڑے گا وزیراعا سم لندن روانہ شہباز شریف ایک رات لندن میں قیام کے بعد 23 ستمبر کو نیو یارک پہنچنے گی روانکی سے قبل ٹویٹ میں کہا کہ اقوام متحدہ جرنل اسمبلی کے ان ناسی میں جلاس میں پاکستان کی نمائندگی کے لیے نیو یارک جا رہا ہوں نیو یارک میں انتہائی نصروف وقت گسرے کا عالمی رہنماؤں زبادشیف میں عالمی مسائل امن کے فروغ ترقی اور موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے امور کو جاگر کیا جائے گا بین الاپامی شراقہ داری کو مضبوط کرنے کے حوالے سے پاکستان کی کوششوں سے دنیا کو آگا کیا جائے گا سیاسی عدیموں کو سیاسی شہید نہیں بناوں گا گالم گلوج فساد کرنے والی جواد سیاسی عدیم بننا چاہتی ہے گورنر کا آہدہ آئینی صبح میں امن قائم کرنا وزیرعالہ کا کام ہے گورنر فیسر کریم کنڈی کی میڈیا سے گفتگو کہا پی ٹی آئی رہنماؤں نہیں چاہتے کہ بانی جیل سے وہاں آئیں صورتحال کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکی ڈیرہ اسمیل خان سے لوگ اقواہ ہو رہے ہیں لوگ اثر کے بعد گھروں سے نہیں نکلتے علی امین گنڈا پور کے ناقابل زمانت وارن کی رفتاری جاری واسق قیم عباسی راشد حفیظ اور عامر محمود قیانی کے بھی ناقابل زمانت وارن کی رفتاری جاری کر دیے گئے عمر تنبیر برٹ اشتہاری قرار دہشت کردی دفعات کے تحت تھانہ آئی نائن میں درج مقدمے کا کیس انتدادی دہشت کردی عدالت اسلامباد نے فیصل جراوی کی حاضری معافی کی درخواست منطور کر لی دوسرے جوانے جوڈیشل کامپلیکس توڑ پور کیس میں علی امین گنڈا پور کی درخواست سے زمانت قبل زمانت کے رفتاری خارج اوڈر آڈیو لیگ کیس میں وزیراعلہ کیپی کی حاضری سے استثناء کے درخواست منطور علی امین گنڈا پور کی بانی پی ٹائے کو رہا کرانے کی ڈیڈ لائن کو بارہ دن کو سرکائے سیفتین روز پاکی وزیراعلہ خیبر پکتنخواہ نے آٹھ ستمبر کو پی ٹائے کے اسلامباد جولسے میں بانی پی ٹائے کو پندرہ دن میں زبردستی رہا کرانے کی دھمکی دی تھی علی امین گنڈا پور اٹک پل پار کر کے دکھائیں وفاقی وزرہ کا چیلنج مولانا فسر آمان رازی نہ بھی ہوئے تو آئینی ترمیم کے لئے نمبرز پورے کرنے کی کوشش کریں گے ملاول بھٹو نے کہا کہ آئینی ترمیم پر مولانا کو جلد ایک پیچ پر لے آئیں گے مولانا سے ملاقات میں اتفاق رائے کی کوشش کی اور کچھ تجافیس کو مانا عدالتی اصلاحات بہت ضروری ہیں یہ کام پہلے ہی ہو جانا چاہیے تھا ہم ایسے اتفاق کے رائے چراتے ہیں کہ آئینی ترمیم پر سب راضی ہوں جیرمن پیپلز پارڈی کا نیچی ٹی وی کو انٹرویو کہا آئینی عدالتوں کے قیام کا بانی بی جائے سے کوئی تعلق نہیں بانی بی جائے کا اعتراض غلط ہے بانی بی جائے کو اپنی ذات کے سوا کچھ نہیں سوچنا چاہیے چیف جسٹس کی تشکیل اور مقدمات مقرر کرنے والی کمیٹی تبدیل جسٹس مونی وقتک کی چھکا جسٹس عمین الدین خان کمیٹی کے رکمن بن گئے چیف جسٹس نے پریکٹس این پروسیجر آرڈیننس کے بعد جسٹس کمیٹی میں تبدیلی کر دی چیف جسٹس کازی فائزی سا جسٹس سید منصور علی شاہ اور جسٹس عمین الدین نئے کمیٹی کا حصہ کمیٹی بینچس کی تشکیل اور آرٹیکل 184 تین کے مقدمات کا جائزہ لے کی ریجسٹرار سپریم کورٹ نے نوٹفیکشن جاری کر دیا تین رکنی ججس کمیٹی کا جلاس کل بلائے جانے کا امکان پریکٹس این پروسیجر آرڈیننس لاورہائی کورٹ میں چالنج در فاس میں مفاقی حکومت سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا سدارتی آرڈیننس بطنیتی پر مبنی پریکٹس این پروسیجر ایک سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے درخواست میں استداء ملوچستان پی بی ستائیس کیچ کے نتائج سپریم کورٹ میں چالنج کر دیا گیا جرمیل احمد دشتی نے مسلم نگنون کے برکت علی کی کامیابی کو چالنج کیا حلقے میں بوگر سوٹ ڈالے گئے فرانسک کروایا جائے الیکشن ٹربینل نے قانون کا درست جائزہ رہی لیا فیصلہ قلدنم قرار دیا جائے درخواست میں استداء الیکشن کمیشن نے پنجاب سے پیپل سواجی کو قومی اسیملی کی مقصود نشست دے دی سمینہ خالد گھرکی مقصود نشست پر رکنے قومی اسیملی بن گئی الیکشن کمیشن کا نوٹفیکشن جاری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے مشل رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے ہم دنیا کو آمن کا گہوارہ بنا سکتے ہیں ہم اہنگی کے فروغ کے لیے سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا جیرمن سینٹ یوسف رسا گلانی کا بین الاقوامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس سے خطاب کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلامتی اور امن کا دیس دیا ہمیں بین المذاہب مقالمی کو فروغ دے رہا ہوگا مزیر خزانہ محمد اورن سیف کی زیر صدارت حکومتی ملکی ارتیداروں کی قابینا کمیٹی کا اچلاس پاکستان ریونیو اٹومیشن کے بوڈ آف ڈاریکٹرز کی پشکیل نو کے منظوری دے دی گئی بوڈ می پانچ ممبران نیجی شعبے سے منتخب کیے گئے ایف پی آر کا انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں توسیح نہ کرنے کا فیصلہ ترجوان ایف پی آر کے مطابق انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ 30 ستمبر ہے گوشوارے جمع نہ کرانے والوں کے بچلی اور گیس کے کنیکشن منقطع ہو سکتے ہیں سیم بھی بلوک ہوگی پنجاب کی شہریوں کو بچلی کے بلوں میں ریلیف کی فراہمی کا معاملہ سبائی حکومت نے صرف تشویر پر 49 کروڑ روپے خرچ کی الیکٹرونک میڈیا پر تشویر کے لیے 17 کروڑ روپے روبو کالز اور ایس ایم ایس پر 15 کروڑ روپے کی خطیر رقم خرچ کی گئی بچلی بلوں میں ریلیف کی دیجیجل میڈیا پر تشویر 4 کروڑ روپے میں کی گئی سونا تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا سونے کی فی تولا قیمت نے 500 روپے کا اضافہ فی تولا سونا دولاک بہتر ہسار 500 روپے کا ہو گیا لاہور ہائی کوٹ کا بیواؤں کے حوالے سے بڑا فیصلہ سرکاری ملازم شوہر کی وفات کے بعد بیواؤں کو ملنے والی سرکاری نوکری دوسری شادی پر ختم نہیں ہوگی شوہر کی وفات کے بعد بیواؤں کو ملنے والی سرکاری نوکری سے دوسری شادی پر ٹرمنیٹ نہیں کیا جائے گا خاتون سویا اسلام کی اپیل پر نو سفات پر مجتمل فیصلہ جائے موسیقی